السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الزخرف سبق نمبر دوسو چپن آیت نمبر ایک سے پچیز تک لسن نمبر دو ففٹی سکس آیت نمبر 1 to 25 لفظی ترشمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی اِنَّا جَعَلْنَاهُ بے شک بنایا ہم نے اس کو قرآنًا عربیًا قرآنِ عربی لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَعْقِلُونَ حکمت سے لبریز ہے اَفَنَا دَرِبُ لَعَلَكُمْ حُوْتُمْ قَوْمًا ایک قوم مصرفین حد سے بڑھنے والی وَقَمْ وَقَمْ اور کتنے ہی اَرْسَلْنَا بھیجے ہم نے مِنْ نَبِيِّنْ نَبِيوں میں سے فِي الْأَوَّلِينَ پہلوں میں وَمَا يَعْتِيهِمْ اور نہیں آیا ان کے پاس مِنْ نَبِيِّنْ کوئی نَبِي اِلَّا مَگَرْ کَانُوْ وُوْ تَي بِهِ سَاتْ اُسْكَي يَسْتَحْزِعُونْ استہزا کرتے مزاق اڑاتے فَأَحْلَكْنَا تو حلاق کر دیا ہم نے اشدہ سب سے طاقتور کو منہم ان میں سے بطشن پکڑ میں وَمَدَا اور گزر چکی مَسَلُ الْأَوَّلِينَ مِسَالْ پَهْلُوْكِ وَلَئِنْ اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ تم پوچھو ان سے من کس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو وَالْأَرْدَ اور زمین کو لَيَقُولُنَّ الْبَتَّهُوْ ضَرُورْ كَهِنْگِ خَلَقَهُنَّ پیدا کیا ان کو الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ غَالِبْ علموالِنَي الَّذِي جِسْنَي جَعَلَ بَنَایَ لَكُمْ تمہارے لیے الْعَرْدَ زمین کو مَهْدًا گہوارا وَجَعَلَ اور بَنَائِ لَكُمْ تمہارے لیے فِيهَ اُسْمِ سُبُلًا رَاسْتِي لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَحْتَدُونَ تم ہدایت پاؤو وَالَّذِي وَالَّذِي اور وہی ذات ہے نَزَّلَ جِسْنَي نَازِلْ کیا مِنَسْسَمَائِ آسمان سے مَاًا پَانِي بِقَدَرِن سَاتْ سَاتْ اندازے کے فَانْشَرْنَا پھر زِندہ کیا ہم نے بِهِ سَاتْ اس کے بَلْدَةَمْ مَيْتَا مُرْدَةَ زَمِينَ کو قَزَالِكَ اسی طرحا تُخْرَجُونَ تم نکالے جاؤوگِ وَالَّذِي اور وہ ذات خَلَقَ جِسْنَي بَنَائِ الْأَزْوَاجَ جُوْرِ کُلْ لَحَا سَارِكِ سَارِ اس کے وَجَعَلَ اور اس نے بنایا لَكُمْ لَكُمْ تمہارے لیے مِنَ الْفُلْكِ کشتیوں میں سے وَالْأَنَعَامْ اور مُوِشِيوں میں سے مَا جُوْ تَرْكَبُونَ تم سواری کرتے ہو لِتَسْتَفُوْ تاکہ تم چڑھ بیٹھو اَلَا زُهُورِهِ اُن کی پُشتوں پر ثُم مَتَذْكُرُوْ پھر تم یاد کرو نَعْمَةَ رَبِّكُمْ اپنے رب کی نعمت کو اِذَسْتَوَيْتُمْ جَبْ سَوَارُ ہوتُمْ عَلَيْهِ اُسْفَرُ وَتَقُولُ اور تم کہو سُبْحَانَ الَّذِي پاک ہے وہ ذات سَخْرَ لَنَا جِسْنے مُسَخْر کیا ہمارے لیے حَازَ اس کو وَمَا كُنَّا اور نَتْحِهَمْ لَهُ اس کے لیے مُقْرِنِينَ قَابُومِ لَانَوَالِي وَإِنَّا اور بِشَكْهَمْ الَعَرَبِّنَا اپنے رب کی طرف لَمُمْ قَلِبُونَ البتہ پلٹنے والے ہیں وَجَعَالُ اور انہوں نے بنا دیا لَهُ اس کے لیے مِنْ عِبَادِهِ اس کے بندوں میں سے جُزْاً ایک جُزْ حِصَّةَ حِصَّةَ اِنَّ الْإِنسَانَ بِشَكْ انسان لَكَفُورٌ البتہ ناشکرہ ہے مُبِينٌ کُلَّمْ کُلَّا اَمْ يَا اِتْتَخَذَ اس نے انتخاب کر لی مِمَّا اس میں سے جو يَخْلُقُ وہ پیدا کرتا ہے بَنَاتِن بیٹیاں وَأَصْفَاكُمْ اور چُن لیا تم کو بِلْبَنِينَ سَاتْ بیٹوں کے وَأِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے اَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو بِمَا سَاتْ اس کے جو دَرَبَا اس نے بیان کیا لِلْرَحْمَانِ لِلْرَحْمَانِ رِحْمَانِ رِحْمَانِ کے لیے مَسَلًا مِسَال ظَلَّةُ ہو گیا وَجْهُهُ اس کا چہرہ مُسَوَدْدًا سِيَاح وَهُوَا قَزِيم اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا تھا اَوَمَنْ کیا بھلا جو یُنَشْشَوُ پالا جاتا ہے یعنی پالی جاتی اشارہ ہے عورتوں ہی کی طرف فِلْحِلِيَتِ زِوْرَاتْ مَنِ وَهُوَا اور وہ فِلْخِسَامِ جھگڑے مَنِ غیر مُبِين غیر واضح ہے وَجَعَلُو اور انہوں نے بنا لیے اَلْمَلَائِكَ فَرِشْتِ اَلَّذِينَ وَوْ جَوْ هُمْ وَوْ عَبَادُ الرَّحْمَانِ بَندِهِ رَحْمَانِ اِنَاسًا عُورْتِينَ یا انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو عورتیں وہ فرشتے جو بندے ہیں رحمان کے مفہوم یہ ہے بیٹیاں بھی کہہ سکتے اِن آسن کو اَشَهِدُ کیا انہوں نے دیکھی ہے؟ خَلْقَهُمْ ان کی ساخت سَتُكْتَبُ انقریب لکھ لی جائے گی شَهَادَتُهُمْ ان کی گواہی وَيُسْعَلُونَ اور وہ پوچھے جائیں گے وَقَالُوْ اور وہ کہتے ہیں لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ اگر چاہتا رحمان مَا عَبَدْنَاهُمْ نَا هَمْ عبادت کرتے ان کی مَا لَهُمْ نہیں ان کے لیے بِذَالِكَ سَاتْ اس کے مِنْ عِلْمِنْ کوئی علم اِنْ هُمْ نہیں وہ اِلَّا مَگر یَخْرُسُونَ اندازے لگا رہے ہیں اَمْ یَا آتَيْنَاهُمْ دی ہم نے ان کو کتاباً ایک کتاب مِنْ قَبْلِ ہی اس سے پہلے فَهُمْ بِهِ تو وہ اس کو مُسْتَمْسِقُونَ پکڑ رہے ہیں بَلْ بَلْكَ قَالُوْ انہوں نے کہا اِنَّا بِشَكْ هَمْنَي اِنَّا بِشَكْ هَمْنَي وَجَدْنَا پَایَا ہَمْنَي آبَاءَنَا اپنے آباؤ اجداد کو اَلَا اُمَّتٍ ایک طریقے پر وَإِنَّا بِشَكْ هَمْ وَإِنَّا اُرْ بِشَكْ هَمْ رَاہ پانے والے ہیں وَقَزَالِكَ اور اسی طرح مَا اَرْسَلْنَا نَحِي بھیجا ہمْنَي مِنْ قَبْلِكَ اَرْسَلْنَا تَمَسْتُرْنَا اَحْنَا عَرْسَلَا اَرْسَلَا وَبِشَكْ هَمْنَا اَرْسَلَا اَرْسَلَا فِي قَرْيَةٍ کسی بستی میں مِن ذیرٍ كوئی درانے والا اِلَّا مَگَرَ قَالَا کَحَا مُتْرَفُوهَا اس کے خوشحال لوگوں نے اِنَّا بِشَكْ هَمْنَي وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آباؤ اجداد کو الا امتن ایک طریقے پر وَإِنَّا عَرْبِشَكْهَمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے نقش قدم پر مُقْتَدُونْ پیروی کرنے والے ہیں خالہ اس نے کہا یعنی نبی نے بریکٹ میں نبی لکھ لیجئے اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ کیا بھلا اگر میں لائا ہوں تمہارے پاس بِعَهْدَا زیادہ ہدایت یافتہ یا زیادہ ہدایت والا مِمَّا اس سے جو وَجَدْتُمْ پایا تم نے عَلَيْهِ اس پر آبَاءَكُمْ اپنے آباؤ اجداد کو قَالُوْ انہوں نے کہا اِنَّا بِشَكْهَمْ بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس انتقام لیا ہم نے ان سے فَانْزُرْ تو دیکھو کَیْفَ کَانَا کِس طرح ہوا آقِبَتُ انجام المُكَذِّبِين چھٹلانے والوں کا ساتھ رکو ہیں نواسی آیات ہیں اور تین ہزار چار سو حروف ہیں الزخرف کا لفظ اس سورت کی آیت نمبر تھرٹی فائیو یعنی پینتیس میں آیا ہے اس سورت میں مطاع دنیا کی حقیقت اور اس سے بچنے کی تلقین کا مضمون موجود ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھے اور دنیا کو بس اتنا ہی مقام نہ دے جتنا کہ اس کا ہے اس وقت تک وہ اپنی حقیقی فلا اور کامیابی کے لیے کام نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروف مقتعات والکتاب المبین قسم ہے کتاب مبین کی کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے اور المبین جو خود بھی روشن ہے اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان وضاحت کرنے والی ہے جیسے کہ دیگر مکی سورتوں کی طرح جن کے شروع میں حروف مقتعات آئے ہیں اور جیسے کہ ان کا ایک عام طریقہ ہے کہ حروف مقتعات کے بعد قرآن مجید کی بات ہوتی ہے تو یہاں بھی قرآن مجید ہی کی بات کی جا رہی ہے اور قرآن مجید کی قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ اس بات پر اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَاقِلُونَ کہ بے شک اتارا ہے ہم نے اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو جعلناہ کا لفظ جو ہے جعلہ سے ہے جعلہ کے کئی معنی ہوتے ہیں عام طور پر جعلہ کا معنی بنانا کیا جاتا ہے جعلہ لکم الارد فراشہ تو خلقہ کے معنی میں یہ آیت چونکہ متشابہات میں سے ہے اس آیت سے بعض لوگوں نے جعلہ بمانہ خلقہ قرار دے کر قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا اور یہاں سے فتنہ خلق قرآن نے جنم لیا اس کو رفع کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں اور امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے اس بات کو بیان کرنے میں کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے تو جعلہ بمانہ انزلہ ہے یہاں انہا جعلناہ قرآن عربی ہم نے اس کو عربی قرآن کے طور پر اتارا ہے بھیجا ہے لعلکم تاقلون تاکہ تم سمجھ سکو تو قرآن پاک کا بزبان عربی آنا سورة الزمر میں بھی اس کا ذکر آیا آیت ٹوئنٹی ایٹ میں قرآن عربی غیر دی اوجن سورة الشعراء میں آتا ہے باللسان عربی مبین یعنی یہ کتاب فصیح ترین زبان میں نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو لعلکم تاقلون اے اہل عرب یہ تمہاری اپنی زبان میں اتری ہے اور تمہاری زبان میں سے بھی بہترین فصیح عربی میں ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کچھ مشکل نہ ہو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بے شک وہ امُّ الْكِتَاب میں ہے محفوظ امُّ الْكِتَاب کیا ہے لوہِ محفوظ یعنی قرآن کی اصل لوہِ محفوظ میں محفوظ ہے جیسا کہ سورة الواقعہ میں آتا ہے آیت سیونٹی سیون سے ایٹی تک اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پھر سورة اباسہ میں آتا ہے كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحْفٍ مُكَرَّمَ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَ تو اسی لئے فرمایا لَدَيْنَا هَمَارِ پَاسُ لَعَلِيٌّ البتہ بُلَن مرتبِ والَهِ مَرْفُوعَ مُطَهَّرَ حَكِيمٌ حِکْمَتْ وَالَهِ تو یہاں قرآن مجید کی کئی صفات کا پتہ چل رہا ہے پہلی صفت کہ یہ کتاب مبین ہے اپنا مدعا خوب کھول کر بیان کرنے والی ہے حق اور ناحق کو خوب خوب واضح کرنے والی ہے پھر یہ کہ عربی زبان میں ہے اور پھر یہ کہ امو الكتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے اور پھر لَعَلِيٌ بُلَنْد مرتبہ ہے بُلَنْد رُتْبِ والی ہے کوئی دوسری کتاب لفظی اور مانوی اعتبار سے اس کے ہمپلہ نہیں برابر نہیں مَلَعِ عَلَى میں اس کو نہائیت عالی مقام حاصل ہے یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بُلَنْد ہے فَرِشْتُوں کے ہاں اس کا مرتبہ بُلَنْد ہے فِي صُحْفِم مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُتَحَرَةٍ حَكِيمٌ ریک اور صفت کیا ہے کہ یہ کتاب پرحکمت ہے ایسی کتاب کوئی اور دنیا میں نہیں پائی جاتی لہٰذا اس کتاب کے پڑھنے والوں سمجھنے والوں اور جاننے والوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے وہ چیز جو اللہ کے ہاں قابل قدر ہے پرحکمت ہے وین ہے معزز ہے اگر زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی اس کا یہ مقام نہیں پہچانتا یا اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ خود بدنصیب ہے کوئی چیز اس کی ہمپلہ ہے ہی نہیں کیونکہ باقی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے ہم چھوڑ دیں ضربہ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں ضربہ کا معنی بسیکلی کیا ہوتا ہے مارنا ایک چیز کو دوسرے پر اور ضربہ کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے اور ضربہ کے بعد صلح ان آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے بیان کرنا چھوڑ دینا جیسے رغبہ کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا اور رغبہ ان کا کیا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا تو اسی طرح ندرب ان کا کیا مطلب ہے بیان کرنا چھوڑ دینا اور ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے اور کم سے مراد کون ہے اہل مکہ اے اہل مکہ کیا ہم تمہیں اتنی عظیم کتاب بیان کرنا چھوڑ دے تمہیں نصیحت نہ کریں تمہیں نہ سمجھائیں صفحن اعراض کرنے کی وجہ سے صفحن کا معنی ہوتا ہے گردن کا ایک پہلو ہاتھ کی ہتھیلی کے لیے بھی آتا ہے اور گردن کا ایک پہلو کسی طرف کر دینا یعنی ایک طرف کر دینا گردن کو کسی ایک طرف موڑ لینا صفحہ کا کیا معنی ہے گردن کو کسی ایک طرف موڑ لینا گردن پھیر دینا جب انسان کسی بھی چیز سے گردن پھیرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے اعراض کرنے کی اگنور کرنے کی مو موڑنے کی توجہ نہ دینے کی یعنی گردن پھیرنا کیا ہے مو پھیرنا اور کسی چیز سے مو پھیرنا کیا ہے اس چیز کو قابل توجہ نہ سمجھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن سنا رہے تھے اللہ کی بات پہنچا رہے تھے اور ان کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ مو موڑ رہے تھے فَعَرَدُوا یا پھر فَعَرَدَ أَكْسَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو فرمایا کہ چونکہ تم بیزار ہوتے ہو مو موڑتے ہو تو اس وجہ سے ہم تمہیں یہ سب کچھ نہ سنائیں اَن كُنْ تُمْ قَوْمَ مُصْرِفِينَ کہ ہو تم اسراف کرنے والی قوم حد سے بڑھنے والی قوم یعنی چونکہ تم ماننے والے نہیں لہٰذا ہم بتانا چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا تم مانو یا نہ مانو ہم تمہیں بتاتے رہیں گے کیونکہ ان کے بیزار کن رویے سے تنگ آ کر اگر انہیں یہ پیغام نہ دیا جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا وہیں روک دیا جاتا تو آج یہ سب کچھ ہم تک نہ پہنچتا نہ وہ ہدایت پاتے اور نہ ان کے بعد کی نسلیں اور یہ بات صرف اس دور کی حد تک نہیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کیا وہ آپ کی پہلی ہی کال پر آپ کی دعوت پر آپ کی توجہ دلانے پر سر نگو کر دیتے ہیں مان جاتے ہیں سن لیتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں نہیں تو پھر کیا بتانا چھوڑ دینا چاہیے کیا بتانا چھوڑنے سے کام آسان ہو جائے گا ہاں بتانے والے کا تو بہت آسان ہو جائے گا کہ اس کی عذیت ختم ہو جائے گی لوگوں کی بے روخی اور بے نیازی کی وجہ سے لیکن ایک مبلغ یہ تمام تکلیفیں اٹھا کر ہی اپنا مشن جاری رکھ سکتا ہے اگر وہ لوگوں کے رحم کرم پر ہو اور لوگوں کے رویہ کے مطابق کام کرے تو وہ یہ کر سکتا ہی نہیں عام روز مرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کرتے تو اس وقت ان کے رخ کدر ہوتے کتنی دفعہ وہ بہت دھیان سے توجہ سے آپ کی نصیحت سنتے ہارڈلی کبھی دائیں موڑ جائیں گے کبھی بائیں موڑ جائیں گے سننا نہیں چاہتے تو کیا آپ یہ دیکھ کر کہ ان کو چونکہ دلچسپی نہیں لہٰذا چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ دیں گے کیوں نہیں چھوڑ دیں اس لیے نہیں چھوڑتے ضروری نہیں کہ وہ نصیحت دین کے معاملے میں ہو سکتے دین کے معاملے میں آپ چھوڑی دیں لیکن ان کی دنیا کے معاملے میں ان کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑتے خواہ وہ کتنی ہی بے نیازی بڑھتے کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے آپ کو ان کی خرخہ ہی مطلوب ہے لہٰذا وہ دائیں مو موڑتے تو آپ دائیں سے آتے ہیں وہ بائیں موڑتے ہیں تو آپ بائیں سے آتے ہیں وہ پیٹ پیر کے جاتے ہیں تو آپ پیچھے جاتے ہیں اور جب تک آپ کا بس چلتا ہے آپ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے یہ محبت آپ کو مجبور کرتی ہے اسی طرح ایک پیغمبر یا دین کا پیغام پہنچانے والے کے دل میں بھی انسانوں کی محبت ہوتی وہ ڈال دی جاتی ہے اور وہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے انسانوں کی طرف سے جواب ملے یا نہ ملے پہنچانے والا پہنچاتا رہتا ہے کیونکہ اگر وہ لوگوں کے رویہ کا تابع ہو جائے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اپنی ذات سے دلچسپی ہوتی اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ہوتی اس کے بعد اپنے دوست اہباب سے اور خاندان برادری سے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ہماری سوچ جاتی ہے تو مسلمانوں کی حد تک ہم امت کی بات بہت کرتے ہیں اور امت کا غم اور درد ہمارے سینے میں بہت رہتا ہے لیکن اس سے آگے ہم نہیں سوچتے اس سے آگے کون ہے جو امت میں برائے نام شامل نہیں بہت سے لوگ تو پیدائشی طور پر امت میں شامل ہو گئے نا لیکن اللہ کی ایک بڑی مخلوق ایسی ہے کہ جو پیدائشی طور پر اس میں شامل نہیں پیغمبر ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں جن کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں جن کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں تو ایک سچا مبلغ جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے پیار کرنے والا نہیں ہوتا کہ وہ صرف خود غرض اور اپنا ہی سوچے یا صرف اپنے خاندان کا سوچے یا صرف اپنے دوستوں کا یا رشتداروں کا یا اپنی برادری کا یا اپنی امت کا ایک سچا مبلغ کون ہوتا ہے جو کس کا سوچتا ہے سب انسانوں کا سوچتا ہے وہ انسانوں کی ٹرمز میں بات کرتا ہے صرف امت کی ٹرمز میں بات نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ صرف اپنے رشتداروں کی طرف نہیں بھیجے بلکہ جو بھی ان کے دارے کار میں لوگ تھے مخصوص اوقات میں اپنی اپنی اقوام کی طرف لوگ آئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے آئے صرف امت مسلمہ کے لئے رحمت اللہ علمین تمام انسانوں کی طرف اور آپ کے بعد آپ کی امت کس کے لئے خیرخواہ بنیں گی سارے انسانوں کے لئے اور جب تک سارے انسانوں کی ہمدردی آپ کے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک آپ تکلیف اٹھا کر ان کی طرف سے مخالفت سہ کر اعراض دیکھ کر ان تک پیغام نہیں پہنشا سکتے اگر آپ نے ان کو اپنا دشمن اور خود کو ان کا دشمن ثابت کیا تو اس سے دین نہیں پھیل سکتا دین اس وقت پھیلتا ہے جب آپ کے دل میں پتھر کھا کے بھی ہمدردی ہو دوسروں کی وہ آپ کو گالیاں دیں تب بھی آپ اپنا پیغام ان کو پہنچاتے جائیں اور یہاں ایک بہت ہی پیار بھرانداز ہے ایسے بگڑے ہوئے اور روٹے ہوئے اور بد مزاج لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کہ ہم اس وجہ سے تمہیں پیغام نہ پہنچائیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو مخالفت میں حد سے بڑے ہوئے ہو خرابیوں میں حد سے بڑے ہو مصرف کون ہوتا ہے حد سے بڑا ہوا کہ جس کا رویہ اور جس کا طریقہ زندگی اور جس کا لائف سٹائل کیا ہے حد سے بڑا ہوا خرابیوں میں فساد میں برائیوں میں حد سے بڑا ہوا دین کی مخالفت میں حد سے بڑا ہوا تو جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں اور کسی طرح سننے کو تیار نہیں کیا ان کو اس لیے پیغام نہیں پہنچایا جائے گا کہ وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے تو ہم کیا کریں کل رات میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں کسی نیو مسلم کی یا ریورٹ کی چھوٹا سا ایک شارٹ تھا تو اس نے کہا کہ اس کو کسی نے قرآن میں جید دیا اور وہ تین دنوں میں اس نے پورا پڑا وہ راتوں کو سوتا نہیں تھا جب تک اس نے اس کو پورا کار نہیں لیا اور جب پڑا تھا کہا یہی تو تھا جس کی میں تلاج میں تھا فورا مسلمان ہو گیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک شخص بظاہر اس کا لائف سٹائل کیا ہے اور وہ نظر کیا آتا ہے لیکن اگر اس کے پاس پیغام پہنچتا ہے تو وہ آپ سے بھی آگے نکل سکتا ہے لیکن آپ اس کو کب دیں گے جب اس کی ہمدردی آپ کے دل میں ہوگی بھلے وہ کیسے ہی مصرف اور بگڑا ہوا اور خراب کیوں نہ ہو اس کے ظاہر پہ نہیں جائیں گے کیونکہ دین کا یہ طریقہ نہیں ہے اپنوں میں تو انسان پروٹیکٹڈ ہوتا نا آپ اپنے دوستوں میں پروٹیکٹڈ ہیں اپنے گھر میں پروٹیکٹڈ ہیں اپنی مسجد میں پروٹیکٹڈ ہیں اپنے سکول میں پروٹیکٹڈ ہیں آپ کی اپنی ایک دنیا ہے لیکن بات جب بنتی ہے جب آپ وہاں پیغام دیں جہاں آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں جو آپ کو دیکھتے ہی مو دوسری طرف کر لیں گردن موڑ لیں تو اس وقت کیا کہیں کیا اس لیے تمہیں پیغام پہنچانا چھوڑ دیں کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو اور مو موڑ جاتے ہو اور تم کو کوئی طلب نہیں ہے اور نفرت کرتے ہو ہم سے بھلے کرتے ہو ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم پر ذمہ داری ہے تمہیں پیغام پہنچانے کی اور صفحن کا اگر مانا مو موڑنا نہیں بلکہ درگزر کرنا کیا جائے تو اس طرح بھی مانا اس کا بنتا ہے کہ کیا ہم تم سے ذکر کو روک دیں چھوڑ دیں نظر انداز کرتے ہوئے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو یعنی ہم تم کو اگنور کر دیں تو صفحن کا لفظ جو ہے ایک ادھر کا اگنور کرنا ان کا اگنور اور ایک خود کے انسان اگنور کرنے لگتا ہے پھر کس کو اس کو جو اس طرف آتا دکھائی نہیں دیتا تو چونکہ تم مانتے نہیں لہذا ہم بھی تم ہیں اوورلک کر دیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّنْ فِي الْأَوَّلِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا بھیجے ہم نے کم کا لفظ جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے استفہام کے لئے اور خبر کے لئے تو کم کبھی استفہامیاں ہوگا اور کبھی خبریاں ہوگا اب یہ دیکھنے میں دو مشکل لفظ لگ رہے ہیں لیکن اس سے معنوں بہت واضح ہو جائے گا استفہام کا کیا معنوں ہوتا ہے سوال کرنے کے لئے کتنے کے معنوں میں اور کتنا کیا مقدار یا تعداد معلوم کرنے کے لئے اور خبریاں کیسے ہوگا کہ جو مقدار کی کمی بیشی اور تعداد کی کسرت کو ظاہر کرنے کے لئے تک کم ملکن فس سماوات کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں اب یہ کتنے ہی آپ سوال کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کس کے لئے کہہ رہے ہیں خبر دے رہے ہیں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کم جو ہے وہ سوالیہ نہیں ہے بلکہ کم ارسلنا کتنے ہی یعنی بہت ہی ہم نے بہت سے نبی بھیجے فی ال اولین پہلے لوگوں میں اول کی جمع یعنی کوئی نرالی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے ہم تو شروع سے بھیجتے چلے آئے ہیں آپ تو بلکہ سب سے آخری ہیں اس کے بعد تو اب کوئی آئے گا نہیں اور تمہیں اس آخری رسول کے آنے پر بھی اچمبہ ہے حیران ہو ہم نے تو پوری دنیا کی یعنی دنیا جب سے بنی ہے اور جو بھی قومیں گزری ہیں ان سب کے پاس رسول بھیجے ہیں کتنے ہی بھیجے ہیں لیکن لوگوں کا ریاکشن کیا تھا وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی إِلَّا مَگر كَانُوا وہ تھے بِهِ ساتھ اس کے يَسْتَحْزِئُونَ مزاک اڑاتے گزشتہ قوموں کا رویہ بھی یہی رہا کہ ان کے پاس جو بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مزاک ہی اڑایا سورة یاسین میں بھی آتا ہے نا مَا يَأْتِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ کہ جب بھی کوئی رسول آیا اس کا مزاک اڑایا گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ موڑنے والے لوگ بے روخی کرنے والے لوگ جب آپ ان تک پیغام لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیوانہ قرار دیتے ہیں اور آپ کا مزاک اڑاتے ہیں کہ آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو ہوگا تو ہر دور میں ہوا کوئی نبی نہیں آیا مَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيِّن إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ تو جو چیز پوری تاریخ میں برابر رہی کیا وہ آج ختم ہو جائے گی آج اگر کوئی اللہ کا پیغام پہنچائے گا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہی تاریخ دور آئی جائے گی فَأَحْلَكْنَا پس ہلاک کر دیا ہم نے اَشَدَّ مِنْهُمْ ان میں سے مضبوط ترین کو اَشَدَّ شَدید سے یعنی جو قوت والے تھے سب سے زیادہ قوت والے بطشن قوت پکڑ گرفت اَشَدَّ بَطشن یعنی اَشَدَّ قُوَّتًا تو ہلاک کر دیئے ہم نے ان میں سے سب سے زیادہ قوت والے جیسا کہ سورة روم آیت نو میں آتا ہے اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتًا وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمْ مَا عَمَرُوْهَا کہ انہوں نے زمین کو اتنا عباد کیا تھا جتنا ان اہل مکہ نے نہیں کیا اور یہ ان سے بڑھ کر قوت والے تھے اَشَدَّ مِنْهُمْ هُمْ قَوْنَيَا اہلِ مَكَّةً وَمَدَا اور گزر گئی مَسَلْ حَالَتْ الْأَوَّلِينَ پہلوں کی اور پہلوں کی حالت مثال گزر چکی ہے یعنی تمہارے سامنے ہے اور اللہ نے ان کو مثال بنا بھی دیا جیسے کہ سخرف 55 میں آتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَخْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ فَجْعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ کہ ان پہلوں کو برباد کر کے ہم نے کیا کیا پچھلوں کے لیے ایک مثال بنا دیا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ کہ اے اہلِ مکہ اپنے سے پہلے لوگوں کی مثالوں کو یاد کرو تاریخ سے سبق سیکھو کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ان کا مزاق اڑایا ان پر پھر کیا گزری وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کن سے اہلِ مکہ سے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو وَالْأَرْضَ اور زمین کو لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ پیدا کیا ان کو عزیز اور علیم نے عزیز غالب اور علیم جاننے والا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہلِ مکہ اللہ سبحانو تعالی کو خالق مانتے تھے ان کو انکار نہیں تھا اس بات پر کہ اللہ ہی خالق ہے پھر ان کا قصور کیا تھا کمی کیا تھی ان میں کہ وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے معبود نہیں مانتے تھے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں نام کوئی بھی دیں مانتے ہیں کہ ہے کریئٹر ہے لیکن اس کریئٹر کو وہ الہ نہیں مانتے کیونکہ اگر مانتے ہیں تو اس کی عبادت کریں اگر عبادت کرنا چاہیں تو طریقے معلوم کریں اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں کسی طرح تو اپنے خود ساختہ طریقوں پر اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر ڈالتے ہیں یہاں سے پھر بگاڑا آجاتا ہے تو خالق کی عبادت اسی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح خالق کا مطالبہ ہے جو اس کو مطلوب ہے اللذی وہ جس نے جعل لکم الاردہ بنایا تمہارے لئے زمین کو مہدن بستر مہاد اور مہد ایک ہی مادے سے ہیں مہد کس کو کہتے ہیں پنگھوڑے کو جھولے کو بچے کے بستر کو بیسیکلی یعنی ہر بستر نہیں بلکہ بچے کا بستر بچے کا بستر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر زیادہ پرسکون ہوتا ہے یا جو جھولا ہوتا ہے اس کو جھولاتے رہتے ہیں آپ بھی شاید جھولے میں کھیلے ہوں یا بچوں کو کھلایا ہو اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جھولے میں ہوتے ہوئے جھولے کھاتے ہوئے بھی وہ بلکل پرسکون ہوتا ہے بلکہ جلدی سوتا ہے اگر بچہ نہ سو رہا تو اس کو کیا کرتے ہیں جھولے میں ڈالتے ہیں اور اس کو وہاں چین آ جاتا ہے تو جس طرح بچے کا جھولا اس کے لئے پرسکون ہے آرام کی جگہ ہے اسی طرح یہ زمین بھی تمہارے لئے ایک جھولے کی طرح ہے جو تیزی سے سفر کر رہی ہے ایک ہزار میل یعنی ون تھاؤنڈ میل پر آور کے اعتبار سے تو اپنے آربٹ کے گھوم رہی ہے اور سکسٹی سکس تھاؤنڈ سکس ہنڈرڈ میلز پر آور کی رفتار سے وہ ویسے سفر کر رہی ہے تو ایک ایسا جھولا جو پوری کائنات کے اندر اتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے اس پر تم آرام سے کام کر رہے ہو سو بھی جاتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو اٹھتے ہو بیٹھتے ہو اور جس کا پیٹ آگ سے بھرا ہوا ہے یہ زمین جو ہے اس کے اندر ایسے ایسے لاوے ہیں جو پتھروں کو بھی راہ کر دیتے ہیں تو اس زمین کے اوپر جس میں ہر وقت زلزلے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اور جس کے اردگرد ہوا کا ایک غلاف لپٹا ہوا ہے اس پر تم کتنے سکون سے آرام سے اپنے کام کیے جا رہے ہو تو تمہیں کوئی خوف خطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا اور کوئی جھٹکا نہیں لگتا اور ہاں کبھی کبھار کہیں کوئی لگ جائے تو پھر عرصے تک یاد رہتا ہے زمین جو ہے وہ سپیس میں سے اس طرح گزر رہی ہے کہ جیسے ایک بلٹ کو شوٹ کیا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اتنی تیزی سے جانے والی اور چلنے والی یہ زمین ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم آرام سے اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور چودہ سو سال پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا تھا جب کسی انسان کی خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ زمین کی حرکت کتنی ہے اور کس سپیڈ سے وہ چل رہی ہے اور یہ مہد کے علاوہ زمین کو فراش بھی کہا گیا اور فراش بھی عربی میں کس کو کہتے ہیں بچھونے کو بستر کوئی کہتے ہیں تو بستر سے کیوں تشبیح دی کیونکہ بستر انسان کے لیے سب سے زیادہ آرام کی جگہ ہوتی کہ یہ زمین تمہارے لیے پرسکون طریقے سے کام کرنے کی جگہ ہے آرام سے کام کرنے کی جگہ ہے سورة الزاریات 48 میں آتا ہے والارض فرشناہ فنعم الماہدون البقرہ 22 میں آتا ہے اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا سورة غافر میں آتا ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءًا تو کہیں قرار ہے کہیں فراش ہے کہیں مہاد ہے یہ سب کچھ کس لیے بتایا گیا تاکہ انسان اس پر کام کرتے ہوئے اس خالق کی رحمت کو یاد رکھے سورة نوح میں اس کو بسات کہا گیا بسات کس کو کہتے ہیں بچھاؤنے کو پھیلانے کی چیز وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاتَ تو کتنے لفظ ہو گئے قرار فراش مہاد بسات مہد اور مہاد یہ کی طرح وَجَعَلَ لَكُمُ اور اس نے بناے تمہارے لئے فیہا اس میں کس میں؟ زمین میں سبولاً راستے جیسے کہ سورة نوح آیت انیس بیس میں آتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاتَ لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا اور سورة انبیاء میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا یعنی کشادہ راستے بناے تمہارے لئے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ اس زمین کو مہاد بنانے کے لئے اندر رکھے کہ تمہیں یہ لے کے ڈھلک نہ جائے زمین تم اس پہ چین سے بیٹھ سکو کام کر سکو لیکن اس کے باوجود ان پہاڑوں کو اس انداز سے رکھا کہ انسانوں کی مومنٹ میں فرق نہ پڑے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بسہولت سفر کر سکے جہاں ایک طرف طویل پہاڑی سلسلے ہیں وہاں ساتھ ہی قدرتی راستے بھی ہیں ایون پہاڑوں کی اوپر بھی اگر آپ کو جہاز کے سفر میں پہاڑوں کے اوپر سے گزرنے کا اتفاق ہو اگر مدینہ سے مکہ کی طرف آپ جائیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پتھریلے علاقوں اور راستوں میں بھی قدرتی راستے نظر آئیں گے آپ کو یعنی پہاڑوں کے اوپر باقاعدہ ایسے جیسے کسی نے سڑکیں بنا رکھی ہوں ایک تین ہے کہ اب لوگوں نے اپنی مرضی سے سڑکیں نکالی لیکن ایک اللہ تعالی نے انسانوں کی سہولت کے لئے اور اس سے پہلے کہ انسانوں کو سڑکیں بنانے کا فانہ ہے قدرتی راستے پہاڑوں کے اندر بھی رکھے پہاڑوں کے دیواروں کی طرح نہیں بنایا بلکہ ان کو اس انداز سے بنایا کہ ایک پہاڑ اور دو کے بیچ میں بھی جیسے وادی ہوتی ہے وہ اس سے بھی گزرنے کے رستے ملتے ہیں اور ویسے بھی زمین پر ترہ ترہ کے نشانات رکھ کر سفر کی راہیں آسان کی اور ان پہاڑوں اور ان جگہوں کو نشان بھی بنا دیا تاکہ علاقوں کی پہچان بھی رہے وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا اور اس نے بنائے تمہارے لئے اس زمین میں راستے کس لئے بنائے لعال لکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ اب یہ جو ہدایت ہے یہ دو طرح کی ہے یہاں مراد ایک تو اللہ کی طرف جانے کی ہدایت اللہ تک پہنچنے کا راستہ پاؤ اور دوسرے دنیا کے ایک ملک سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کی راہ پاؤ یعنی تمہیں راستے دیئے تاکہ تم ایک سے دوسری جگہ پہنچ سکو ویسے بھی ضروریات کے لئے اپنے یعنی سفر آسان کر دیا یہاں پر اللہ تعالی بنیادی طور پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے بندوں کو تاکہ وہ اسی کی عبادت کریں وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن بِقَدْر وَالَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے نَزَّلَ جس نے اتارا کونسا باب ہے تفعیل نَزَّلَ يُنَزِّلُ تَنزیل کیا معنی ہوتا ہے اس میں آہستہ آہستہ اتارا نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن آسمان سے پانی اتارا ترجمت ہم ایسے ہی کر دیں گے لیکن جو معنی ہے باب کا اس کو اگر ذہن میں پس منظر میں رکھیں گے تو نَزَّلَ کا لفظ آتے ہی ایک اور ہی فیلنگ ہو جائے گی ورنہ انزلَ کا لفظ بھی آتا ہے سورة البقرہ میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور باب افعال میں یکبارگی کا معنی بھی ہے لیکن مجرد کا معنی بھی پائے جاتا ہے یعنی اتارا سمپل معنی اتارنے کا معنی یہاں وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن لیکن کیسے؟ بِقَدْر اندازے کے ساتھ اتارا اور یہ بات اب آپ نے بھی پڑی ہوگی اور معلوم ہو چکی ہے کہ جتنا پانی زمین سے اٹھتا ہے اتنا ہی بارش کی صورت میں واپس پلٹتا ہے ایک مکمل بیلنس ہے اور یہ قدرتی طور پر اللہ نے ایک میزان قائم کیا ہوا اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو زمین پر رہنا مشکل ہو جائے اور کہا یہ جاتا ہے کہ صرف ایک سیکنڈ میں زمین سے سکسٹین ملین ٹن پانی ایک سیکنڈ اب تک ہو بھی چکا کتنا؟ سکسٹین ملین ٹن پانی بخارات کی شکل میں اوپر چڑھ جاتا ہے اور پھر اتنا ہی پانی ایک سیکنڈ میں بارش کی شکل میں نیچے آ چکا ہوتا ہے تو یہ جو وارٹر سائیکل ہے کہ ایک طرف سے چڑھ رہا اور دوسری طرف سے اتر رہا اور چڑھ رہا اور اتر رہا ہے یہ سب اللہ کا اپنا ایک اندازہ ہے اتنا چڑھے گا اور اتنا اترے گا اور تقریباً سال میں پانچ ست تیرہ ٹریلین ٹن پانی جاتا ہے اور اتنی ہی بارش ہوتی ہے زمین پر واپس تواللذی نزل من السمائی ما ام بقدر اور بقدر کا معنی مقدار اور اندازے کے علاوہ حاجت اور ضرورت کے مطابق بھی ہے کہ اللہ نے آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی اتارا جتنا چاہیے اسی لئے آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے اور پھر رک جاتی ہے اگر وہ رکے نہ ایک مہینہ مسلسل ایک ہی طرح ہوتی رہے بارش آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلے اس کا ایک ہفتہ بھی ہو جائے ایک ہفتہ تو کیا اگر تیز بارش پورا دن بھی ہو جائے تو گاڑییں ڈوبنے لگتی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اپنی ایک ترتیب ہے ورنہ جتنے بادل ہمیں نظر آتے ہیں اگر یہ سارے اسی جگہ برس جائے تو تباہی آ جائے لیکن کچھ برستے ہیں اور کچھ آگے چلے جاتے ہیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو سب مل کر روٹے ہوئے بادلوں کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ بھی موہ موڑ کے چلے جائیں فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا فَأَنشَرْنَا پھر زندہ کر دیا ہم نے بِهِ اس کے ساتھ کس کے بارش کے ساتھ کس کو بلدتن بستی کو شہر کو مَيْتَ مُرْدَ مُرْدَ بَسْتِی کو ہم نے اسی کے ساتھ زندہ کیا نشر کا معنی پھیلانا ہوتا ہے وَأَلَيْهِ النُشُورْ ہم صبح کی دعا میں پڑھتے ہیں تو نشور ہوتا ہے زندہ ہونا اُٹھنا اور پھیلنا نشور میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں زندہ ہونا اُٹھنا اور پھیلنا سونے کے بعد جو اُٹھنے کی کیفیت ہے اسی سے آپ سمجھیں کہ آپ یک آ یک جاگتے ہیں پھر اُٹھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں پھیلتے بھی اپنی جگہ بھی سٹریچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں آپ نے دیکھا گا کہ رات کو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ رہے سب گاڑیاں واپس اپنے اپنے گراج میں جیسے پرندے واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں سمجھ جاتے ہیں تو کچھ سکون ہو جاتے ہیں اور پھر صبح سے سارے نکل کے سڑکوں پر پھیل جاتے ہیں تو نشور جو ہے اس میں زندہ ہونا اٹھنا اور پھیلنا نشور تو اللہ سبحانو تعالی بھی کیا کرتے ہیں بارش کے ذریعے مردہ بستی کو اٹھاتے ہیں یعنی زمین مردہ ہوتی ہے بارش پڑتی ہے اور پھر اس میں سے پودے نکلتے ہیں اور پھر وہ لہلہانے لگتے ہیں اور ہلچل شروع ہو جاتی ہے عامد و رفت لوگوں کی ایک زندگی نظر آتی ہے اور بلدتاں میتہ کون سی بستی ہوتی ہے کوئی افریقہ کا گاؤں اپنے ذہن میں لے آئیں کہ جس میں عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی ہو زمین بھی مردہ انسان بھی مردہ جانور بھی مردہ پودے بھی مردہ ہر چیز مر جاتی ہے بارش کا نہ ہونا موت ہے اور بارش کا آنا زندگی کی علامت ہے اس مثال کے ذریعے کیا سمجھایا کذالک تخرجون اسی طرح تم بھی اٹھا لیے جاؤ گے تم بھی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تم بھی اسی طرح قبروں سے نکلو گے اٹھو گے اور حشر کی طرف چل پڑو گے و کذالک النشور فانشرنا بھی بلدتا میتہ کذالک تخرجون بارش کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پودے نکلتے ہیں بلکہ زمین کے اندر سے جاندار ہشرات اور دیگر مخلوق بھی پھوٹ کے باہر نکلاتی ایک زندگی نظر آتی اور پھر آپ نے دیکھا گیا کہ ایک شور بھی ہوتا ہے ان کا پتنگوں کی بھی آوازیں ہوتی ہیں اور مینڈکوں کی بھی اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک لائف ہے حتیٰ کہ مچھر کی بھی بنبناہت شروع ہو جاتی رات کو جگنو دکھائی دیتے ہیں ہر طرف کچھ نہ کچھ تو یہ زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں چلی آگے چلیں والذی خلق الازواج کلہا اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ازواج ازواج کا لحس چاہ ہے وہ زوج کی جمع ہے زوج کہتے ہیں ہم مثل چیز کو اپنے جیسی چیز اگر غیر زی روح ہو زی روح کا کیا مطلب ہے روح والی اور غیر زی روح یعنی بے جان اگر کوئی بے جان چیز ہو غیر زی روح ہو تو اس میں زوج سنف یا قسم کے معنوں میں ہوگی اگر غیر زی روح ہو تو ہم مثل چیز کے لیے آتا ہے اور زی روح ہو تو نر اور مادہ کی شکل میں جوڑا ہوتا ہے نہیں سمجھا ہے غیر زی روح مثلاً یہ انک کا خال ہے ٹھیک ہے تو یہ زی روح نے اب اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کے ہم مثل ہے ٹھیک ہے نا یہ دو پارٹ ہیں اس کے لیکن دونوں اپنی لیندھ میں اپنی چوڑائی میں اپنے کلر شیپ میں کیا ہیں ایک جیسے ہیں اب کیا ہے کہ یہ دو ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا کیا ہیں زوج ہیں ٹھیک ہے جیسے جوتوں کا پیر ہوتا ہے یا اسی طرح مختلف چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر غیر جاندار چیز ہو اس میں جو زوج ہوتا ہے وہ ایک جیسی ہم مثل چیز کے لیے آتا ہے تو دس از زوج لیکن اگر جاندار ہو تو اس میں زوج نار اور مادہ کی شکل میں ہوتا ہے جیسے مرد اور عورت اسی طرح گائے بھینس بکری بغیرہ میں کیڑوں مکوڑوں میں پودوں میں تو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں جو جوڑا بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے نار مادہ سے اور جو بے جان چیزیں ہیں اس میں ہم مثل سے پیر اور کپل کی طرح ٹھیک ہے والذی خلق الازواج کلہا وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب ازواج یعنی جوڑے پیدا کیے اور پھر ازواج کا یہاں معنی اقسام ہوگا یعنی ہر قسم کے جوڑے جیسے سورت یاسین میں آتا ہے سبحان الَّذی خلق الازواجہ کلہا یعنی بھلے وہ نار مادہ ہے یا ایک شکل ہے ایک رنگ ہے ایک سائز ہے وَجَعْلَ لَكُمْ اور اس نے بنایا تمہارے لیے مِنَ الْفُلْكِ کشتیوں میں سے وَالْأَنْعَامِ اور مویشی جانوروں میں سے ماتر کبون جو تم سوار ہوتے ہو یعنی جن پر تم سواری کرتے ہو رقبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک پر دوسری چیز کا چڑھنا ایک طرف تو اللہ سبحان و تعالی نے ہر چیز میں پیرس پیدا کیے اور دوسری طرف انسانوں کے لیے سواری کے سامان پیدا کیے اور سواری کے سامانوں میں دو طرح کی سواریاں فلک کہاں کے لیے ہیں سمندر کے لیے اور انعام خشکی کے لیے اب آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں تو ایک تیسری قسم بھی ہے خشکی پر ہوا میں چلنے کے لیے اور جہاز ہے اور گاڑی ہیں اور کارے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے سورة النحل کی آیت ایٹ میں آتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو یعنی اور بھی تمہارے لیے سواری کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اور اسباب اور کمیونکیشن کے وسائل پیدا کرے گا سامنے لائے گا یہ سب اللہ نے کیوں بنائے لِتَسْتَوُوْا تاکہ تم سوار ہو جاؤ علا زہوری ہی ان کی پیٹھوں پر تَسْتَوُوْا کا لحظ جو ہے یہ سوا سے ہے سواونَا لَيْهِمْ سین وَاو یہ کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا ہموار کرنا برابر کرنا فَسَوَا کا پڑا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو تَسْتَوُوْا کے بعد سوا کے بعد علا جب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری کر کے اوپر چڑھ کے ہموار ہو کر درست برابر ہو کے بیٹھنا بیلنس قائم کرنا اور اگر وہ بیلنس قائم نہ ہو آپ ایک طرف لڑکے ہوئے ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد واپس زمین پہ آ جائیں گے تو یہاں پر سوار ہونے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے لِتَسْتَوُوْا عَلَى زُهُورِهِ تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ پشتوں پہ سیٹس پر برابر ہو کے بیٹھ جاؤ اور جب ٹک کے بیٹھ جاؤ تو کیا کرو ثُمَّ تَذْكُرُوْ نَعْمَدَ رَبِّكُمْ پھر تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو کونسی نعمت کا ذکر کرو اِذَسْتَوَئِ تُمْ عَلَيْهِ جب تم اس پر ٹک کے بیٹھ جاؤ وَتَقُولُو اور تم کہو سبحان اللَّذِ سَخَّرَ لَنَا هَذَا پاک ہے وہ جس نے ہمارے لئے اس کو مسخر کر دیا ہمارے بس میں کر دیا تسخیر ہوتا ہے کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا تو اب اللہ نے گھوڑوں کو ہم ان کے اوپر سوار ہو کر ان کو اپنا ماتحت کر لے اور جدر ہمیں جانا زبردستی لے جائے ان کو ان کی مرضی نہیں ہوتی پھر ان کی باغیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو ہماری مرضی ہوتی ہے تُسَخَّرَ لَنَا هَذَا خوابو سٹیرنگ ہو خوابو باغیں ہوں یا کچھ بھی ہو وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اور نہ تھے ہم اس کو بس میں کرنے والے یعنی اپنے قابو میں کرنے والے مُقْرِن مُقْرِن باب افعال سے ہے مفعل کے وزن پر اقران قَافْرِ نُون قَرَنَا کا مانا کیا ہوتا ہے دو انٹوں کو ایک رسی سے باننا اور قرین کس کو کہتے ہیں ساتھی کو اور قرن کس کو کہتے ہیں سین کو تو مُقْرِن یعنی اس کو اپنے ساتھ ملانے والے بس میں کرنے والے قابو میں کرنے والے باندھنے والے یعنی یہ ہمارے بس میں نہ تھا کہ ان کو اپنے کام ملا سکتے یہ اللہ ہی نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ پلٹنے والے ہیں لَمُنْقَلِبُونَ البتہ پلٹنے والے ہیں لوٹنے والے ہیں مُنْقَلِب مُنْفَعِل کے وزن پر ہے انقلاب اس کا مصدر ہے اور باب کونسا ہوا انفعال ٹھیک ہے انقلاب تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لئے اور ان میں سے خاص طور پر سواری کے انتظام کیونکہ اس میں انسان کی بہت سہولت ہو جاتی اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سب کی ملاقات بھی مشکل تھی کیونکہ پیدل چل کر ہم روز یہاں نہیں آسکتے تھے دور دور سے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لئے ان چیزوں کو مسخر کیا ہمارے کام کا بنایا فائدے کا بنایا تو جب ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو کیا کریں رب کی نعمتوں کو یاد کریں ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَسْتَوَئِ تُمْ عَلَي جب تم اس پہ ٹک جاؤ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے یا سوار ہوتے تو رکاب میں پیر رکھتے رکاب کیا ہوتا ہے گھورے پہ چٹتے ہیں جس میں تو انہوں نے کیا کیا ایک مرتبہ سوار ہو رہے تھے تو رکاب پہ پاؤں رکھ کے بسم اللہ کیا بسم اللہ پڑھ کر پاؤں رکھا تو آپ کیا کریں گاڑی کے دروازہ کھولیں اور بسم اللہ پڑھ کر پاؤں اندر رکھیں ٹھیک ہے پھر جم کے بیٹھ جائیں سیٹ پر بیلٹ لگائیں اس طوی تم کا یہ مطلب ہے نا کہ آپ ٹک کے قرار سے برابر ٹھیک ہو کے بیٹھ جائیں پھر فرمایا الحمدللہ سبحان اللہذی سخر لنا حازہ وما کنا له مقرنین واننا الى ربنا لمنقلبون اور پھر تین مرتبہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ تین مرتبہ فرمایا اللہ اکبر پھر فرمایا سبحانکہ لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی پھر ہس دیئے تو جو دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں ہسے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ سب کیا اور ہس دیئے تو میں نے حضور سے یہی سوال کیا آپ نے جواب دیا جب بندے کے موہ سے اللہ تعالی سنتا ہے کہ بندہ کہتا ہے رب بغفر لی کہ اے رب مجھے بخش دے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالی اس پر بہت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا اسی لئے بندہ اللہ سے معافی چاہتا ہے اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر کس قدر خوش ہوتے جیسے وہ اونٹنی کے گم ہونے اور واپس ملنے کا قصہ آپ نے پڑھا تو اس کی باقی تفصیلات آپ کو ملیں گی ہم سفر کیسے کریں ہم ہر روح سفر کرتے ہیں ہمارا سفر عبادت ہو سکتا ہے اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں سفر کیسے کرنا چاہیے اس لئے آپ سب کے لئے یہ لازمی ہومورک ہے کہ ہم سفر کیسے کریں کہ کسٹ سنیں اور اس میں جو سنتیں بتائی ہوئی ہیں ان کو فالو کریں اور آپ دیکھئے کہ قرآن حالانکہ اتنی بڑی کتاب ہے یہ جو پیچھے اس کا ذکر آیا لَأَلِيُّنْ حَكِيم لیکن اس میں انسان کی ضروریات کا اور انسان کو عدب و عداب سکھانے کا کیسا احتمام کیا گیا کہ اتنی بلند مرتبہ کتاب اور اس میں ہمیں اپنی روز مرہ زندگی کے بہترین قائدے اور طریقے کہ سفر کیسے کرو یہ تک بتایا گیا ہے کہ تم جب سواری کے اوپر چڑھو تو کیسے بیٹھو کیا پڑھو اور پھر کس چیز کو یاد کرو اپنی موت کو اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ کیونکہ ہر سفر موت کے سفر کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم ایک سفر کی حالت میں جس طرح یہ گاڑی چلتے ہوئے ایک جگہ جا رکے گی اسی طرح زندگی کی گاڑی بھی ایک جگہ بند ہو جائے گی جی ہاں رب کی نعمت پر شکر کا اظہار ہے اسی لئے قرآن مجید میں تو سبحان اللہ عزیز سے آتا ہے لیکن حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے الحمدللہ اور اس کے بعد سبحان اللہ زیز خر الانہازہ اور پھر خاص طور پر کشتی پر بیٹھنا ہو تو پھر کیا دعا پڑھیں بسم اللہ مجرحہ و مرساہہ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ رَحِيمُ لیکن آپ اس کو کشتی کے علاوہ جہاز پر بیٹھتے ہوئے بھی اور عام گاڑی میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں چلیے تلاوہ سنیے من عبادی ہی جزعا و جعلو اور انہوں نے بنا لیے لہو اس کے لیے کس کے لیے اللہ کے لیے یعنی مقرر کر دیے بنانے کا معنی یہاں کیا ہے مقرر کرنا من عبادی ہی اس کے بندوں میں سے اور عباد سے مراد یہاں فرشتے ہیں کیونکہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا اور کسی کی بھی اولاد اس کا حصہ ہوتی ہے جیسے حضرت فاطمہ کے لیے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا تو ہم اپنی اولاد کو بھی کیا سمجھتے ہیں اپنے جگر کا ٹکڑا تو مشرقین نے کیا کیا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اللہ کا حصہ بنا دیا و جعلو لہو من عبادہی جزعا جز کہتے ہیں حصے کو یعنی اولاد یعنی اللہ کی کسی بھی بندے کو اس کی اولاد قرار دینا کیا ہے جز بنانا اور چونکہ جعلو سے یہاں مشرقین مکہ مراد ہیں تو اس لیے جز سے مراد پر فرشتے ہوں گے ان الانسان یقینا انسان لکفورم مبین البتہ سخت ناشکرا ہے کھلم کھلا دیتا سب کچھ اللہ ہے اور یہ اللہ کی سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا دیتے ہیں اور کفور فعول کے وزن پر یعنی بہت زیادہ بھی مانے اور پھر سریحن مبین کا لفظ ساتھ مل کے یعنی سریحن کوئی چھپا ڈھکا بھی نہیں بلکہ کھلم کھلا ناشکری کرتا ہے ایسی باتیں کر کے ایک تو تنہ انسان کو غلط بات کرے تو اسے کوئی در جھجک ہو یا چھرمائے یا چھپ کے کرے اور یہ جرم سب سے بڑا اور اللہ لیلان ام اتخذہ ام یہاں کیا کے معنوں میں کیجئے کیا اتخذہ انہوں نے بنا لیا مممہ اخلقو اس میں سے جو وہ بیدا کرتا ہے یعنی اس کی مخلوق میں سے کیا بنا لیے بناتن بیٹیاں وَأَسْفَاكُمْ اور اس نے منتخب کیا تم کو بِالْبَنِينَ ساتھ بیٹوں کے یعنی کیا اس نے بنا لیا یا یا اس نے بنا لیا مممہ اخلقو اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بناتن بیٹیاں اور اس کا تعلق کس سے ہوگا پچھلی آج کہ انہوں نے جو پرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہیں کیا واقعی یہ بات ایسے ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں کہا ہے وَأَسْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور اس نے چن لیا تم کو بیٹوں کے لئے کیونکہ اپنے لئے یہ بیٹیوں کی پیدائش بہت بری سمجھتے تھے اپنے لئے کیا پسند کرتے بیٹے یعنی یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لئے تو بیٹیاں مقرر کرے اور تمہارے لئے بیٹے جیسے سورة النجم میں بھی آتا ہے اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ دِیزَ سورة النحل 62 میں بھی آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَحُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لئے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں اپنے لئے سورة بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں آیت 40 اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلْمَلَائِكَةِ اِنَاثَا ایسا تو نہیں اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلُنَ عَزِيمًا تو بہت بڑی بات کہتے ہو یہی مضمون اس آیت میں بیان ہوا ہے اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور حال کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا دَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مثلاً اور جب بشارت دی جاتی ہے خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ساتھ اس کے جو انہوں نے بیان کیا رحمان کے لیے مثال یعنی بیٹی کی ظلہ وجہوہو تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ وہوہ قزیم اور وہ سخت غمگین ہوتا ہے قزیم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے قزیم کہتے ہیں سانس کی نالی کو اور قزیم کا معنی ہے تسمہ بند کرنا ٹھیک ہے اور قزیم تلقربہ ہوتا ہے پانی کی مشک میں پانی ڈال کر اوپر سے اس کا مو بند کر دینا تو جب انسان کو شدید غم ہوتا ہے تو اس کی جو سانس ہے وہ رک جاتی اور جب سانس رکتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے گلہ بند کر دیا ہو تو یہ شدت غم کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے اپنا غم چھپا رہا ہوتا ہے شدید غمگین ہوتا ہے تظیم کس کے وزن پر ہے فائل کے وزن بہت غمگین جیسے کہ سورة النحل 58 میں بھی آپ نے پڑھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَزِيم يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَاب أَلَسَا أَمَا يَحْكُمُونَ اور یہاں بھی کیا کہا ظَلَّ وَجْهُوهُ مُسْوَدًّا اس کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے وَهُوَ كَزِيم اور وہ سخت غمگین ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے أَوَ مَنْ يُنَشَّهُ فِي الْحِلِيَتِ کیا بھلا وہ جو پرورش پاتا ہے زیورات میں وَهُوَ فِي الْخِسَامِ اور وہ جھگڑا کرنے میں غیر مبین غیر واضح ہے خسام کا معنی کیا ہوتا ہے جھگڑا کرنا ایسا جھگڑا جس میں ہر فریق اپنے حق میں دلائل دے اپنی اپنا حق مانگے خسام جو ہے بیسیکلی خسم سے اور خسم کہتے ہیں فریق مقدمہ کو یعنی دو جھگڑنے والوں میں ایک فریق مقدمہ جو ہے وہ خسم ہوگا اور ایسا فریق مقدمہ جن کے درمیان حقوق کا جھگڑا ہو ٹھیک ہے تو وہ ہوا فِي الْخِسَامِ یعنی اپنا حق مانگنے میں عورت جو جھگڑا کرتی ہے اس کو بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتی ٹھیک ہے فسام کون سا جھگڑا ہے جو اپنے حقوق کے لئے ہو خاص طور پر یعنی جن کے درمیان اپنے حقوق کا جھگڑا ہو ٹھیک ہے ہنگامہ تو خوب پیدا کرتی ہے لیکن بات کو پوری طرح واضح نہیں کر سکتی اب بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے خلاف بات کہی لیکن اس کا ضروری نہیں کہ یہی معنی بنے یہ بات جو ہے کس کا قول ہو سکتی ہے احد ہم کا جن کا چہرہ بیٹی کی پیدائش پہ سیاہ ہوتا ہے وہی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو میراس میں حصہ کیوں دیں کیونکہ وہ جنگ میں ہمارے کام نہیں آتی وہ جنگ کیا لڑیں گی وہ تو اپنے حقوق کے لئے جو بحث کرتی ہیں یا جھگڑا کرتی ہیں اس کو بھی واضح نہیں کر سکتی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ بہت مشکل کا شکار ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر کہ اسلام نے عورت کے مقام کو گھٹایا ہے اور دیکھو یہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ بس زیورات کی شوقین ہے اور اس کو تو بات کرنی نہیں آتی تو کیا واقعی یہ اللہ ہی کا قول ہے یہ قول کس کا ہو سکتا ہے یہ جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے جن کو بیٹیوں کی بشارت ملتی ہے یعنی اہلِ مکہ کا اہلِ عرب کا قول ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی جس کو وہ رحمان کے لیے بطور مثال بیان کرتا ہے تو اپنے لیے وہ خبر سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہ غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے اور وہ جھگڑا بھی نہیں کر سکتی تو اس کو ہم میراس میں حصہ کیوں دے اس کو اس کا حق بھی دینے کو تیار نہیں ان کا اپنا تو معاملہ عورتوں کے ساتھ یہ ہے اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹیوں کو شریک کر دیتے ہیں تو یہ کس قسم کی بات ہے یہ تو بہت ہی نائنصافی کی بات ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور اس کے خلاف بات کرتے ہو اس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا تو بات دراصل یہ ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت میں عورت اور مرد کا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا یاد رکھیں گے اگر نہیں رکھیں گے تو پھنسیں گے کہیں نہ کہیں کیونکہ مجھے اس آیت کو سمجھنے میں بہت وقت لگا تھا میں نے کتنے لوگوں سے کتنی تفسیروں سے دیکھ دیکھ کے علماء سے ڈسکس کر کے میں اس نتیجے پر پہنچوں تو بات یہ ہے کہ یہاں پر عورت اور مرد کا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ مرد کیسے بولتا اور عورت کیسے بولتی ہے اور مرد کس میں پلتا اور عورت کس میں پلتی ہے یہاں بنیادی طور پر خالق اور مخلوق کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ تم خالق کے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے اپنے نظریات یہ ہیں مخلوق میں سے بھی تم نے خالق کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کس کو چنا کس کو اس کی بیٹی قرار دیا جس کو تم اپنے لیے بلکل پسند نہیں کرتے اور اس کے خلاف ایسی بولی بولتے ہو کیونکہ اہلِ عرب جو تھے وہ عورتوں کو پورے حقوق نہیں دیتے تھے وراست میں حصہ نہیں دیتے تھے اگر ان کے ہاں کسی بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ گھر نہیں آتے تھے شاید پہلے بھی میں نے آپ کو وہ شعر سنایا ہو مالِ ابی حمزت لا یأتینا یظلُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِيْنَا غَدْبَانٌ أَلَّا نَلِدَ الْبَنِيْنَا وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا عَوْتِيْنَا کچھ سمجھا ہے ہوا یہ کہ ایک شخص کی بیٹی پیدا ہوئی تو جو اس عورت کا شوہر تھا وہ گھر ہی نہیں آیا اور ہمسایاں میں سے کسی کے گھر جا کے رہنے لگ گیا اپنے کسی دوست کے ناراض ہو کر کہ تم نے بیٹی کو کیوں جنم دیا ہے تو وہ عورت بہت سمجھدار تھی اس نے شیر کہے کہا مالِ ابی حمزتا ابو حمزتا کو کیا ہوا لا یأتینا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا یعنی گھر نہیں آتا یَزَلُّ رَهْتَا ہے فِي الْبَيْتِ الَّذِي اس گھر میں جو يَلِيْنَا وَلَا يَلِيْ وَلِيْا جو پاسی ہے غدبان شدید غضبناک ہو کر کس بات پہ اللہ نَلِدَ الْبَنِيْنَا کہ ہم بیٹوں کو جنم نہیں دیتے کہتی ہے کہ ہمارا کیا کا سورہ وہ اِنَّمَا نَأْخُذُ ہم تو لیتے ہیں وہی مَا اُوتِي نَا جو ہمیں دیا جاتا ہے یعنی بیٹا پیدا کرنا عورت کے بس کی بات نہیں وہ تو مرد پہ اور یہ چودہ سو سال بعد یہ بات سائنس نے ثابت کی کہ بیٹے کی پیدائش کا تعلق عورت سے نہیں ہے جو کروموسومس ہیں ایکس ایکس اور ایکس وائے اگر وہ وائے مرد کی طرف سے نہ آئے تو وہ عورت کا کوئی اس میں قصور نہیں کہ وہ بیٹی پیدا کر یہ بیٹا کر رہی ہے جی بہت سمجھدار ہو رہا تھے یہ حکمت کی باتیں اور فطرت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے تو بہرحال ان کا حال کیا تھا گھر نہیں آتے تھے عورت کو قصور وار کر اور آج کی جاہلیت میں بھی عورت کو قصور وار قرار دیتے ہیں یہ عورت بہت ہی بدقسمت ہے اور ایسی ویسی ہے کہ یہ بیٹیاں ہی جنب دیے چلے جاری اور اس دور میں بھی یہ ہوتا پھر یہ کہ عورت کو کسی قسم کی عزت نہ دی جاتی پھر براست میں حصہ نہیں ہوتا تھا کہیں بولنے کا حق نہیں ہوتا تھا کہیں انہی کی کسی بھی خاتے میں نہیں تھی وہ اور پیدائش پر بعض تو اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ عورت کو ولادت کے وقت جنگل میں لے جاتے اور گڑا کھوڑ کر جنم دلاتے کہ وہاں اگر بیٹی ہوئی تو سیدھی وہیں پھینک دیں گے اور بعض بڑے ہو کر جب کچھ عمر گزر جاتی تو پھر جا کر دفنا دیتے اور بعض ماہیں تو جیسے حضرت موسیٰ کو چھپا دیا گیا تھا اسی طرح وہ اس در سے کہ ان کو مار دیا جائے گا کسی اور قبیلے کے حوالے کر دیتے اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جیسے آج بھی بہت سے حقوق انسانی کے علمبردار ہیں تو ہر دور میں رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں اس دور میں بھی کچھ تھے کہ جو بیٹیوں کو چھڑایا کرتے تھے اپنی طرف سے پیسے دے کر یا ان کو لے کر یعنی لے لیتے تھے ان سے جیسے آج بھی بہت سے بچے جو رلے والے ہیں ان کو لے کر اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے یا ان کو یعنی فوسٹر پیڈنٹس کو دے دیا جاتا ہے تو اس دور میں بھی یہ سب طریقے ہوا کرتے تھے لیکن ایسے ظالم لوگ بھی موجود تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تو یہاں بنیادی طور پر مرد اور عورت کے کمپاریزن کی بات نہیں کہ مرد کیسے بات کر سکتا اور عورت کیسے کر سکتی یہ دراصل انہی کے خیالات ہیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس عورت کو جس کا ان کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں اس کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں ان کی عقل کو کیا ہو گیا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَا ثَا وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا دیا مقرر کر دیا الْمَلَائِكَةَ فرشتوں کو اللہ تعالی خاص طور پر مذکر کسی کے استعمال کریں عباد الرحمن رحمان کے بندے ہیں اناسہ عورتیں انہوں نے ملائکہ کو عورتیں کیوں بنا دیا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا یہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت یہ دیکھ رہے تھے کیا انہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے یا اس وقت جب پیدائش ہو رہی تھی فرشتوں کی تو یہ پاس کھڑے تھے جیسے دنیا میں تو عموماً کیا پیدا ہوا کون گواہی دیتا ہے کون بتاتا ہے ڈاکٹر یہ جو پاس کھڑا ہو وہی بار آکے خبر دیتا ہے بیٹا ہوا یہ بیٹی ہوئی ہے فرمایا کہ یہ اس وقت موجود تھے کہ انہوں نے باہر آکے گواہی دی اور اب انہوں نے مشہور کر دیا سَتُقْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ان قریب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی یہ جو مو سے بول رہے ہیں اس کو گواہی کہا جا رہے ہیں ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی کون لکھ رہے ہیں فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ اور یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے کسی کو بھی غلط باتیں کرنے سے روکنے کے لیے آپ نے دیکھو گا کہ بچے عام طور پر واہر سے سکول سے غلط قسم کی لغت لے کے گھر آتے ہیں بعض اوقات سلینگ میں ایسے لفظ بولتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیں اب یہ کس کا فرض ہے کہ ان کو سمجھائیں ماں باپ کا فرض بنتا ہے ماں باپ کس طرح سمجھائیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے اور یہ نہیں بولو لیکن ان کو وہی اٹرک کرتا ہے کیونکہ وہ وہی سن رہے ہیں سارا دن وہ سنتے اب گر آ کے کیسے چھوڑیں آپ نے تو نہیں سکھایا باہر سے برامد ہو رہا ہے امپورٹ ہو رہا ہے یہ سب کلچر اب ایسے میں جو بات بہت افیکٹیو ہے جو سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ بارہا یاد دہانی کرانا کہ یہ بات فرشتے نے لکھ لی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں کیونکہ ہر وہ لفظ جو ہمارے موز سے نکلتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں وہ اچھا نکلے یا برا نکلے وہ امال نامہ تو کالا ہوئی رہا ہے اگر آپ کالی باتیں کریں گے تو کالا ہی لکھا جائے گا تو کیا بولتے ہیں ہم تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے سَتُقْتَبُ شَهَادَتُهُم اور اس سے یہ بھی پتہ چلتے ہیں کہ موز سے نکلی ہوئی باتیں خود انسان کے اپنے خلاف گواہی بن رہی ہیں حجت بن رہی ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے ان کو کیسے روکا کہ باز آ جاؤ سب لکھا جا رہا ہے سَتُقْتَبُ شَهَادَتُهُم وَيُسْأَلُون اور جو لکھا جا رہا ہے اس پر پوچھا بھی جائے گا قیامت کے دن حساب بھی ہوگا یہ ایسے ہی نہیں لکھا جا رہا کہ صفحے کالے کی جا رہے ہیں جیسے آپ لوگ لکھتے جارے ہیں لکھتے جارے ہیں کبھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کیونکہ کتنی آپ نے پیچھے کورسز کیے جب وہ کورس ختم ہوتا ہے تو سنبھال سنبھال کے نوٹس رکھتے ہیں پھر سال گزرتا ہے دو گزرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ریسائیکل کر دو اب ان کو شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب بھول جاتا ہے لیکن فرشتے ایسے دفتر نہیں لکھ رہے فرشتے ایسی کافیاں نہیں بنا رہے کہ جو انہوں نے دوبارہ پھر کہیں گما دینی یا پڑھنی نہیں یا ریسائیکل انہیں وہ تو سب لکھا جارہا اور وَيُسْأَلُون اور ان پر حساب ہوگا پوچھا جائے گا یہ کہا کیوں تھا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ یعنی کہا سَتُكْتَبُ قَوْلُهُم سَيُكْتَبُ قَوْلُهُم نہیں کہا بلکہ شہادت کہا کیونکہ اَشَهِدُوا خَلْقَهُم سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُم وَيُسْأَلُون سورة یونس ٹوئنٹی ون میں آتا اِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو جو بھی باتیں کر رہے ہیں سب لکھی جا رہی ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بنیادی طور پر ان آیات میں اہلِ عرب کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ جس میں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا تھا اللہ کی بیٹیاں بنا کر حالانکہ فرشتے کون ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عباد الرحمن کہہ رہے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے سورة عراف 206 میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ إِنَّ رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور یہ جو وَيُسْأَلُونَ کی بات ہے یہ بھی بہت سخت ہے سورة الحجر 92 اور 93 میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَئِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب سے پوچھیں گے کس کے بارے میں اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ بھی وہ کرتے رہے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَوْشَاءَ الرَّحْمَانُ اگر چاہتا رحمان مَا عَبَدْنَاهُمْ نہ ہم عبادت کرتے ان کی اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے کن کی؟ فرشتوں کی غلط کام خود کر رہے ہیں اور ذمہ دار کس کو قرار دے رہے ہیں؟ رحمان کو جسے سورة الانعام میں بھی آتا ہے ہنڈرڈ اینڈ سیون میں وَلَوْشَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُوا اور پھر سورة الانعام 148 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا اگر اللہ چاہتا ہم کبھی شرک نہ کرتے وَلَا آبَاؤُنَا نہ ہمارے باپ دادہ کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْئِن اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو گویا اپنے سب غلط کاموں اور کوتاہیوں کا ذمہوار وہ کس کو قرار دیتے اللہ تعالیٰ کو یہ ایک اور جرم کرتے یعنی چوری اور اوپر سسینہ زوری وَقَالُوْ لَوْشَاءَ الرَّحْمَانُ مَا أَبَدْنَاهُمْ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی پوجہ نہ کرتے مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمُ نہیں ان کے پاس کن کے پاس ان لوگوں کے پاس مشرقین کے پاس بِذَالِكَ اس بات کا مِنْ عِلْمِ مِنْ کوئی عِلْم یعنی بغیر عِلْم کے وہ یہ سب کر رہے ہیں اِنْ هُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ نہیں وہ مگر اندازے لگا رہے ہیں اَخْرُسُونَ کا لفظ جائے یہ خرس سے ہے خرسہ کہتے ہیں زن اور تخمین سے کام لینے کو محض اٹکل پچو سے کجوروں کے درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنا حساب لگانا کہ اتنے کلو ہوں گے بلکل لیسی نے جب ہم کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ اتنے کی ہوگی اور اکثر کیا ہوتا ہے بلکل ہی غلط بات ہوتی یہ اتنے کلو ہوگا یہ اتنا ہوگا تو اندازے ہمیشہ اندازے ہی ہوا کرتے ہیں دیکھئے بات ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ بات جو علم پر دلیل پر مبنی ہوتی ہے اور دوسری وہ بات جو ظن اور تخمین پر مبنی ہوتی ہے عام روز مرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے نا کیا آج بارش ہوگی بھئی تم نے نیوز سنی تھی نیوز تنی وہ نظر آ رہا ہے بارش ہوگی بادل آئے ہوئے ہیں اور نیوز والوں کے پاس بھی کوئی پکا علم نہیں ہے کئی دفعہ کہتے ہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ سب کیا ہیں اندازے اسی طرح کبھی ہم کسی چیز کا اندازہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کسی کے لکھ لو میں یہ کہہ رہی ہوں یہ ایسا ہوگا کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ سب کیا ہے اندازے اور ایک بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ علم کے ساتھ عام روز مرہ زندگی میں تو اس قسم کی لغباتیں اندازے اور خیالات کا اظہار چلتا رہتا ہے اگرچہ یہ بھی بکارہ نہیں ہونا چاہیے لیکن دین کے معاملے میں اور وہ بھی عقیدے کے معاملے میں ایمان اور شرکی جہاں بات ہو وہاں پر انسان محض ذن اور گمان اور خیال سے کام لے کر اپنی زندگی گزار دے تو دین کا معاملہ اتنا حل کا معاملہ نہیں ہے دین میں خواہ عقائد کا معاملہ ہو خواہ عبادت کا معاملہ ہو ان کی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے دلیل پہ ہونی چاہیے اچھا بعض لوگ چلیں عقیدے کے معاملے میں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں تو عبادات کے معاملے میں ذن و تخمین سے کام لیتے رہتے علم حاصل نہیں کرتے ایسے بھی پڑھ لو ٹھیک ہے ویسے بھی پڑھ لو ٹھیک ہے یہ بھی کر لو ٹھیک ہے وہ بھی کر لو ٹھیک بھی کس نے کہا دونوں ٹھیک ہے دو تو نہیں ٹھیک ہو سکتے تو یہ انداز دین کے معاملے میں اختیار کرنا انتہائی خطرناک ہے ہم دنیا کے کسی سبجکٹ میں اپنی کوشش کی حد تک ایکیوریٹ اور صحیح ترین جواب لکھنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہتے اچھا یوں بھی لکھ دیں تو صحیح ہو جائے گر وہ ہاں یہ ضرور ہے دین کے معاملے میں قرآن کی فرچے میں بعض اوقت ہم چاہتے ہیں ایسا بھی لکھا ٹھیک کر دیا جائے ویسا بھی ٹھیک ہونا چاہیے نہیں اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے کہ کس کو آپ کس بنیاد پر ٹھیک یا غلط قرار دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ عادت نہیں کہ محض اندازے لگا لگا کے باتیں کرنا ویسے ہی ٹھیک نہیں اور کہا یہ کہ وہ دین کے معاملے میں ہو اور دین میں سے بھی عقیدے کے معاملے میں ہو فرمایا یہ سب لوگ جو شرک کر رہے ہیں تو شرک کی ان کی کوئی دلیل نہیں بنیاد نہیں یہ سب ان کی محض اٹکلے ہیں اور گمان ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسی لیے خرسہ سے جب مبالغے کسیغہ خرراس آتا ہے تو اس سے مراد جھوٹے لوگ ہوتے ہیں قتل الخرراسون خرراس بمانا کذاب بھی آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر اندازے خور جو ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا گا کہ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو پریڈکٹ کرنے میں اور تبصرے کرنے میں اور خود سے خود چیزوں کے نتیجے نکالنے میں بہت مزا آتا ہے اور ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے اور اس کو وہ اپنے لیے ایک موتبر ہونے کا عمل ثابت کرتے ہیں یعنی موتبر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کوئی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے صحابہ کرام کی عادت کیا تھی جس چیز کا پتا ہوتا تھا ٹھیک ہے نہیں نہیں پتا یہ فالتو باتوں میں شمار ہوتا ہے جس کی ضرورت نہیں کتنے بڑے بڑے علماء تھے اور وہ بہت ساری چیزوں پر آرام سے کہہ دیتے تھے لا آدھری مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا اور اس میں کبھی بھی وہ شرم نہیں محسوس کرتے تھے کیونکہ یہ احتیاط کا تقاضہ ہے کیونکہ اندازوں سے باتیں کرتے کرتے اگر انسان جھوٹا لکھ لیا جائے اللہ کی کتاب میں تو اسے کیا حاصل ہوگا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور خاص طور پر جب کوئی حادثات بغیرہ ہوتے ہیں اس وقت لوگ ہر ایک کی رگ پڑک اٹھتی اور وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب یہ 9-11 کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت اتفاق سے میں US میں تھی تو زیادہ ہی لوگ سینسٹیو ہوئے تھے اب کسی سے بھی میں لوگ کسی سے بھی بات کر رہے تھے تو وہ ایسے ایسے اندازہ لگا کر جھوٹی باتیں کر رہے تھے جن کو کوئی وجود نہیں تھا اور آج 5-6 سال گزر چکے ان میں سے کچھ نہیں ہوا اور بعض لوگ تو جگہ چھوڑ کے علاقہ چھوڑ کے نکل پڑے فوراں فوراں کہ اب دیکھنا کہ یہ وہی ہوگا جو فلان جگہ ہوا اور فلان جگہ ہوا اب یہاں بھی یہی سب ہوگا لہٰذا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں فوراں نکلو یہاں سے اور ہر چیز اٹھائی اور وائنڈ اپ کیا اور نکل پڑ اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آگے یہاں سب پھر وہی رہتے کیونکہ اگر ابھی نہیں ہوا اور آپ کے اندازے میں تھا تو کیا پتہ پھر کبھی ہو جائے اور خود بھی پریشان ہوتے اور دوسروں کو بھی اکساتے یعنی اگر آپ کے اندازے آپ کی اپنی ذات تک ہے تو رکھیں خوش رہیں لیکن دوسروں کو تو نہیں پریشان کریں بے بنیاد جھوٹی اپوائیں پھیلا کر کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے نہیں کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنا شروع کر دے ام آتیناہم کتابا من قبل ہی ام یا آتیناہم دی ہم نے ان کو کتابا ایک کتاب من قبل ہی اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی فہم بھی مستمسکون تو وہ اس کو خوب پکڑے ہوئے ہیں مستمسک استمسکا میم سین کاف مسکا کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پکڑنا جو چیز پاس ہو اسے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا یہ ہوتا ہے استمساک وَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِحُمْ بِأَحْسَانِ شوہر کے لیے کہا نا کہ بیوی کو نہ جانے دو یا پھر اس کو احسن طریقے سے رخصت کرو بیچ میں نہیں لٹکاؤ تو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے مستمسک کا لفظات ہے اور بنیادی طور پر کتاب کے لیے ہو تو اس کا مطلب یعنی کتاب کو یوں پکڑنا نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل کو لینا مراد ہوتا ہے دلیل لینا ٹھیک ہے مثلا قرآن کو اگر ہمیں کہا گیا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لوں وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا یہ آیت آپ نے پڑھی ہوئی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا تم بھٹکو گے نہیں جب تو قرآن مضبوطی سے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف اس کو زور لگا کے پکڑے یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو وہ کہتی ہے اس کے اندر جو دلائل ہے اس کے اندر جو علم ہے اس کو تازہ رکھیں یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں فرمایا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تو کیا ان کے پاس کوئی الگ سے پہلے سی کتاب موجود ہے کہ جس کو یہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ دلائل دیکھ دیکھ کر کوٹ کرتے ہیں اور یہ تبصرے کرتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں اور اندازے لگاتے رہتے ہیں یعنی کیا ہے ریفرنس بک کیا ان کی کل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین سورة الروم میں بھی آتا ہے آیت 35 ام انزلن علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانو بھی یشرکون ام انزلن علیہم سلطانا یا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے فہو یتکلمو تو وہ بولتی ہے بما کانو بھی یشرکون ساتھ اس کے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی ان کے پاس کہاں سے دلیل ہے اللہ نے تو کچھ بھی ایسا علم نہیں دیا بل بلکہ قالو وہ کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو على امتن ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور بے شک ہم انہی کے آثار پر ہدایت پانے والے انہی کے رستے پر چلے جا رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں نے دو میں سے ایک طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ لوگ آبا و اجداد کے طریقوں کو دین بنا کر چلتے رہتے ہیں تو ان کے پاس کتاب تو کوئی تھی نہیں تو پھر کیا تھا جس کی یہ پیروی کر رہے تھے آبا و اجداد کے طریقے یعنی یہ نا ام آتئیناہم کیا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے کہ جس کو پکڑے ہوئے نہیں کتاب تو کوئی نہیں ان کے پاس پھر کیا ہے بلقالو بلکہ ان کی یہ باتیں ہیں جو ان کے بھٹکنے کا ذریعہ بنی ہیں کیا باتیں اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتِن کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو جس طریقے پہ پاتے ہیں اسی پہ چلیں گے وَإِنَّا عَلَىٰ أَاثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ تو آبا و اجداد کے طریقے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں تو دو چیزیں آمنے سامنے آگئی نا ہدایت کے ذرائع کون کون سے ہیں لوگوں کے لئے یا کوئی کتاب جو آسمان سے اتری ہو یا پھر آبا و اجداد کی تقلید اگر کسی کے پاس کتاب نہیں تو وہ کس کی پیروی کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کی اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا نہیں سمجھتا نہیں جانتا تو پھر اسے کسی رستے پہ تو چلنا ہے انہی سے جو کچھ سیکھا جو وہ ان کو کرتے پایا اسی پہ آنکھیں بند کر کے چل دئیے تو ان میں سے زیادہ ہدایت یا آفتہ طریقہ کونسا ہے کتاب کا دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں ہوم اکنومکس کا سبجیکٹ بھی کوئی پڑھے تو وہ یہ نہیں لکھتا کہ میری اممہ ایسے کانا بناتی تھی یا میری دادی یہ کرتی تھی وہ کیا لکھتے ہیں جو اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے لیکن آخرت کے لیے ہم کتاب کو پڑھنا اور جاننا اور سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے ان کا تو یہ طریقہ تھا ہی لیکن آج ہم مسلمانوں کا بھی کتاب کو ماننے کے باوجود یہی طریقہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم روایات اور کلچر کے زیادہ پابند ہیں بنسبت جو اس میں لکھا ہے جو کتاب کہتی ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا نہیں بھیجا ہم نے مِن قَبْلِكَ آپ سے قبل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فِي قَرْيَةٍ کسی بستی میں مِن نَذِيرٍ کوئی درانے والا کوئی بھی خبردار کرنے والا إِلَّا مَگر قَالَ مُتْرَفُوْهَا کہا اس کے مترفین نے کہا اس کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا اِنَّا وَجَدْنَا بے شک پایا ہم نے آبائنا اپنے آباؤ اجداد کو على امتن ایک طریقے پر ایک دین پر وَإِنَّا اور بے شک ہم بھی على آثارهم انہی کے طریقوں پر مُقتدون پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے چلنے والے نقل کرنے والے مُقتدون کا لفظ چاہے یہ قدوہ سے ہے قاف دالوا اور اس کا روٹ ہے قدوہ کس کو کہتے ہیں امام کو جس کی پیروی کی جائے اور مُقتدی کون ہوتا ہے پیروی کرنے والا اور اقتداء کیا ہوتا ہے پیروی کرنا تو مُقتدون کیا ہوئے پیروی کرنے والے پیچھے چلنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہلِ مکہ ہی کی بات نہیں پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا جس بستی میں بھی کوئی پیغمبر آیا اللہ کا پیغام دینے والا آیا اسی بستی کے خوشحال لوگوں نے یہی بات کہی اور ایک ہی بات کہی اور وہ کیا تھی جو اوپر کہی گئی اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقتدون وہاں مُقتدون ہے یا مُقتدون ہے ہم تو انہی کے پیچھے جائیں گے اب اگر آپ کے دور میں اور آپ سے پہلے کے دور میں بہت مماثلت ہے ایسے خیالات کی تو آپ کے بعد کے دور میں بھی یہ باقی ہے صرف یہ آپ اور آپ سے پہلے نہیں آپ کے بعد بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرنے والے انہی دلال سے کام لیتے اور اسی روش پر چل رہے ہیں اور خاص طور پر یہاں مطرفین کی بات کی گئی خوشحال طبقے کی بات کی گئی کھاتے پیتے لوگوں کی بات کی گئی کہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو ہر طرح کی ریسورسز اور ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوتی وہ عموماً اپنے مال و دولت اور ریسورسز کی وجہ سے سوسائیٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی بعض وقت وہ اپنے آپ کو قانون سے، اخلاق سے، لوجک سے ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں ان کو کسی قائدے کی ضرورت نہیں ہوتی حق جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے دین پر عمل کرنا انسان کے خواہشات کی خیالات کی، آدات کی رسم و رواج کی ہر چیز کی قربانی اور سکریفائس اس میں چاہیے ہوتی ہے اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ بلکہ ہر وہ چیز چھوڑنے پڑتی ہے جو اس کے خلاف جا رہی ہو اب کبھی وہ کسی کے خلاف پڑے گی کبھی کسی کے، کبھی کسی کے تو انسان کو عام طور پر اپنی روایات سے بہت پیار ہوتا ہے یہ قدرتی سی بات ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن عمومل لوگ روایات کے پابند یا غلام ہوتے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ روایات کو فالو کرنا آسان کیوں لگتا ہے انسانوں کو ایک تو عادت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماضی ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے انسان کو پیچھے پلٹنا اور پیچھے دیکھنا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ترقی آفتہ قومیں بھی بعض اوقات کچھ چیزوں میں کس کی پابند ہوتی ہیں؟ آبا و اجداد کے طریقوں کی چاہے جمہوریت کا دور ہو اس کے باوجود سمبل کے طور پر بادشاہت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہاں اس کا کوئی عملی رول نہ بھی ہو اسی طرح آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگ دنیاوی معاملات میں انتہائی ایڈوانسٹ ہوتے ہیں تعلیم کے معاملے میں کام کاروبار ہر چیز کے معاملے میں جدید ترین کی طرف دوڑتے ہیں لیکن جب شادی بیعہ کا وقت آتا ہے یا پھر وہ کوئی موت زندگی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں اگر آپ ان کو دیکھیں تو انتہائی روایات پسند ہوتے ہیں اچیب تضادات ہوتے ہیں یعنی دنیاوی معاملات میں کس کی طرف دیکھتے ہیں کہ نیا کیا ہے بہتر کیا ہے کس میں لوجک بنتا ہے کس میں فائدہ ہے لیکن جب دین کی بات آئے گی تو اس میں انتہائی بیسلس قسم کے نظریات اختیار کر لیں گے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی جو ہائلی ایڈیوکیٹڈ ہے جب شادی ہوگی کیا بنا کر بٹھا دیں گے اس کو کیا حال ہو لیا یعنی کہ بالکل ہی ایک متضاد شکل تو یہ تضاد کیوں ہے ان روایات کے ساتھ ایک محبت ہو جائے اچھا اس میں بعض کمیونٹیز بعض کی نسبت زیادہ پکڑے ہوئے ہوتی ہیں ان چیزوں کو ان کی زبان بھی بدل چکی ہوگی اندر کا دماغ بھی بدل چک ہوگا سب کچھ بدل چک ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں چھوٹتی اور وہ سب کیا ہے سہولت کی بات ہے پسند کی اور مرضی کی فیصلہ اپنے اوپر یہ ہے جو چاہے لے لو جو چاہے چھوڑ دو نفس کی پیروی ہے جو دل کو لگے یعنی مزے کے لیے اس کو بھی لے لو اور اس کو بھی لے لو کوئی اصول تو نہیں کوئی قائدہ تو نہیں کیا زبردست بات اللہ تعالی نے فرمائی قالا فرمایا کیا پھر بھی یہ سب کروگے اگر میں لیاوں تمہارے پاس بے اہدہ زیادہ ہدایت کی چیز جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بہتر چیز دوں تم کو زیادہ مفید زیادہ ہدایت یافتہ زیادہ اچھی پھر بھی انہی کی پیروی کروگے کہنے لگے بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو یعنی دین اور کتاب ہم اس کے انکار ہی ہم نہیں مانیں گے اس کو صاف انکار کر دیا اور جب ان کا یہ طریقہ ہوا کہ اندھا دھند آباو اجداد کی پیروی کی جیسے صورت صافات میں آتا ہے سکسٹی نائن اور سیونٹی میں تیز بھاگتے چلے جانا بے سوچے سمجھے بکٹٹ چلتے جانا تو یہاں بھی کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہاری تقالید اور تمہارے رسم و رواد اور تمہارے ان طریقوں سے زیادہ بہتر چیز میں لائے ہوں یہ کتاب تو وہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لے لیا تم میری کتاب نہیں مانتے فَانْذُرْ پس دیکھو كَيْفَ كَانَا عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا کہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی کھیل نہیں ہے اصل میں پوری سسائیٹی میں سے خاص طور پر مترفین کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ وہی ٹرنٹ شیٹرز ہوتے ہیں لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں اور باقی لوگوں کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے جس طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم دیکھنے ملاد خطاب آپ کو آ Dong-ہمہم دیگ ہے وُبástای تلہائی آپ کو اچھیکا ہے کرنے کے ثورت دیکھنے میں کمیدئے کے ساتھ باتیا ہے اگلے آپ کو کیا جسہا شبک آرہا ہے اور اگلے مزرہا ساتھ باتیا ہے جسوہ شکر ہمیں کہ کمیدئے لیتالی باتے تھوڑیوڑی رہے ہیں ڭیوڑیوڑی کو کسنا کرنے کے ساتھ بھی بحث بھی ان کی steakید جوڑیوڑی رہی ہے والمطلب فہتFارہ جانسی�انہ اور ستے لہے ساتھ و ایرانکہ چاہاً انسانید اسی نقوی تجتبید تھے اسے پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ اور العبس پاکستانی کرنی کے ساتھ اور نبیtw ہے کنم مطول دنسانی فرص میں اور نبیر ساتھ لابی اور نبیر اسلام اور کہنم انسانی شرح نہیں جنب کی انسانی ستاوستانی دیل گیرد تھا کھر وقت رات دیا convert but after a while they get pulled back into their families and into their communities because they don't they can't make a place for themselves so that was really we don't see how little we are following islam کیونکہ ہم نے کلچر کو اتنا اوپر کر دیا ہے اور اسلام کا نام بھی کہ اگر کوئی کبھی سلوار پہن لے برچوں کا کھانا کھانا شروع کر دے تو وہ کیا ہے وہ مسلمان ہو گیا کر انسان اپنی زد چھوڑ دے نا اور ہدایت کی تلاش میں رہے اور جہاں جو حق ملے وہاں آمنہ صدقنا کر دے کوئی مشکل مشکل نہیں رہ سکتی اوکے سبحانک اللہمہ و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتہ نستغفروکہ و نتوب علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ